ویلکم بیک ٹو می چینل اگر آپ کی سکن پہ اکنی آگئی ہے اور آپ کی سکن ڈل ہو گئی ہے اور آپ کی سکن پہ اکنی سپورٹس ہیں تو آج میں ایک ایسی ریمیڈی لے کے آ رہی ہوں جس سے آپ کے فیس کے سارے پرابلمز حل ہو جائیں گے آپ کو اسکرن پہ نظر آ رہا ہوگا آج میں نے ایک نیم کا سابون بنایا ہے جو کہ بہت ہی بیسٹ ہے ویڈیو کو فل واش کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ریمیڈی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے نیم لے لینا ہے یہاں پہ میرے پاس سوکا نیم تھا اس کو میں نے پانچ سے دس منٹ کے لیے بھگو دیا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے آپ کے پاس کوئی بھی سابونوں اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لینا ہے سابون آپ لیجئے گا کیپری سابون لے سکتے ہیں لیکس لے سکتے ہیں آپ کوئی بھی سابون لے سکتے ہیں جو آپ کے فیس پہ لگ سکے ہیں ڈف بھی لے سکتے ہیں ڈف اسکن وائٹننگ کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے تو یہاں پہ ہمارے پیسز بن چکے ہیں نیم ہم نے بھگو کے رکھ دیا ہے نیم کے پتے اس کے بعد آپ نے فریش ایلو ویرا لینی ہے اس کو اچھے طریقے سے کار لینا ہے اس سابون کے اتنے زبردست ریزلٹ ہیں اس سے آپ کی سکن بلکل گلو کرے گی آپ نے پورا مہینہ ساتھ سے آٹھ ہفتے بھی یوز کریں گے تو آپ کی سکن سے ایک نی ڈارک سپورٹس اور آپ کی جو ڈل سکن نے وہ بلکل صاف ہو جائے گی اچھا جی یہاں پہ ہمارے کچھ لڑکیں جو ہوتی ہیں ان سے یہ ایلو ویرا بلکل صاف نہیں ہوئی تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے چھوڑی کی مدد سے یا تو آپ کے پاس جو سپون ہوتا ہے نا چمچ اس کی مدد سے ایلو ویرا کی جل صاف کر لینا ہے ہمیں صرف اتنی کونٹیٹی میں بنانا ہے کیونکہ میں آپ کو ایک ہی سابون بنا کے دکھا رہی ہوں زیادہ کونٹیٹی اس لیے نہیں لی کیونکہ مجھے زیادہ یوز نہیں کرنا یہاں پہ تو آپ نے کیسے اس سابون کو پوائل کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے گرم پانی رکھ دینا ہے اس کے بعد ہلکی ہلکی آگ پہ کسی اور پین میں سابون ڈال کے اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد آپ کو اس کی ایک جل سامنے آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں اسے دس سے پندرہ ملٹ آپ کو لگیں گے پگلانے میں سابون جب سابون اچھے سے پگل جائے تو آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے جو نین کے پتے میں نے بھگوئے تھے ان کو میں نے گرینڈ کر کے رکھ لیا تھا اس کے بعد جو چیزیں بتا رہی ہوں وہ بہت ہی بیسٹ ہے اسکن وائٹننگ کے لیے اس سے پہلے ہم نے اس میں کیا کرنا ہے کہ یہ ہمارا مکسٹر بن گیا تھا سابون کا تو ہم اس میں ایٹ کر رہا تھا نیم کے پتے جو میں نے گرینڈ کر کے رکھ لیا تھے یہ آپ کے آئیکنک ہٹانے میں کام کریں گے اس کے بعد یہاں پہ میں نے وائٹمین ای اور کوکونٹ آئل شامل کیا تھا کیونکہ جو بھی آپ کے اسکن میں ایچنگ مغیرہ ہو یا تو الیڈجی ہو تو آپ کو کیا کہتے ہیں گریسلین اور کوکونٹ آئل یہ دونوں مل کے حل کر دیں گے اور وائٹمین ای آپ کے اسکن کو نکھارے گا چمکائے گا اور جتنے بھی پرابلم ہیں وہ بالکل سالف کر دے گا اچھا جی آپ نے کیا کرنا ہے دس سے پندرہ منٹ پھر پکانا ہے اس سے سب چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی ہیں آپ نے کسی کنٹینر میں ڈال کے رکھ لینا ہے اور اس سے میں نے دس سے پندرہ منٹ میں نے فریج میں رکھ دس سے پندرہ منٹ رکھنے کے بعد یہ کچھ اس کنڈیشن میں آیا ہے اس کو میں نے کیا کرنا ہے کہ بھئی کسی بھی اس سے شری کی مدد سے اس کو چاروں طرف سے نکال لیا یہ دیکھیں ہمارا زبردستہ سابون بن کے ریڈی ہو چکا ہے اب یہ میں آپ کو اس کو جھاگ لگانا بھی بتاؤں گی کہ جھاگ لگانا ملکہ جھاگ نکل رہی ہے کی نہیں تو اس کو ہلکہ ہلکہ پانی میں میں نے ڈپ کیا اور اس کے بعد میں آپ کو لائف ریزلٹ دکھا رہی ہوں کہ آپ نے کیسے اپنے فیس پہ آہستہ آہستہ کر کے رب کرنا ہے پانچ منٹ تک اس کے بعد آپ نے فیس واش کر لینا ہے دن میں یہ دو دفعہ آپ نے یوز کرنا ہے سابون یہ اتنا زبردست ہے اس کے اتنے زبردست ریزلٹ ہے کہ آپ خود دیکھ کے حیران ہوگے ویڈیو اچھی لگے ہو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا کومنٹ باکس میں مجھے اس کا ریویو بھی ضرور دیجئے گا کیونکہ مجھے بہت خوشی ہوگتی ہے جب آپ کے ریویوز آتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سابون بن کے ریڈی ہو گیا اور اس کی جھاگ بھی بن گئی ہے یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجئے گا دوبارہ آئیں گے ایک نیکس ویڈیو کے ساتھ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ ریزلٹ آپ کے سامنے ہیں